موسیقی اسلام علیکم کوکیم و تاہرہ میں خوش شام دید کیسے ہیں آپ سب؟ امید حلق کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹا خیرکریہ سے ہوں گے انسان کو نئے نئی چیزیں جو ہیں اسے ضرور ٹرائے کرنا چاہیے تو آج میں بھی بنانے جا رہی ہوں کوفتہ کباب یہ کوفتہ کباب ایک دعا سے ٹرکیس ڈیش ہے لیکن میں اس کو بناوں گی اپنے سٹائل میں اس سولے سٹائل میں نہیں بناوں گی اپنے سٹائل میں بناوں گی بہت ہی ٹیسٹی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ بھی بنائیے گا آپ بھی اس کو خوب انجائے کریں گے اور مزا لیں گے آئیے دیکھیں مزے دار سے کوفتہ کباب کیسے بناتے ہیں اور اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کوفتہ کباب بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کچھ یوں ہیں یہاں میں نے دو عدد آلو لیا تھے جنہیں بوائل کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے چھکن لیا تھا 240 گرام اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا ادھرک اور نمک ڈال کے شرگر کر کے رکھ لیا ہے بھناوہ کٹاوہ زرہ استعمال کریں گے ایک ٹی سپون نمک خس بیزائی کا استعمال کریں گے کالی مریج کا پورڈر استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اور چلی فلیک استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اس کے علاوہ جو جائے گا اس میں تین عدد سبز مرچیں میں نے کٹ کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور یہاں پہ دھنیا بھی تقریباً تین ٹی سپون ہے اسے بھی دھو کے کٹ کے رکھ لیا ہے فرائی کرنے کے لئے یہاں ہم نے bread crumbs لیا ہے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ہیں اور ایک انڈا لیا ہے جسے ہم پھینٹ لیں گے اور فرائی کریں گے اس سے اپنے کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لیا ہم نے اپنا باول اس میں ڈال دیا ہے وائل چکن اب اس کے اندر ڈالیں گے تمام مسالے یعنی چلی فلیکس ڈال دیں گے اس کے اندر کالی میرش کا پاورڈر ڈالیں گے اس کے اندر ساتھ اس کے اندر بھونا وکٹا و سیرہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم میش کیے ہوئے پوٹیٹو ڈالیں گے ایکچلی وہ بائنڈنگ کے لئے استعمال ہوں گے ہمارے کباب اس سے اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے فرنڈز اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسی پی پسند آئے لائک کیجئے دوستوں میں فیملی ممبر میں شیئر کیجئے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے میش کی ہوئے پوٹیٹو اس میں ڈال دیئے ہیں اب اس کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے ہمارا چکن اس میں اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ ہی سبس دھنیا اور ہری میرشیں بھی اس میں شامل کر دیں گے چھلیں جی اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تمام جو ہیں وہ اچھے سے آپس میں کھل مل جائیں مزے سے سارے مسالے آپس میں مکس ہو جائیں اس میں فلیور اچھا آئے گا اچھا آپ اپنی مرضی سے مسالوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ایڈیسٹ کر لیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم تھوڑا سا میزہ اٹھائیں گے اور اس سے ہم اس کو پہلے ہم بلکل اس طرح گول کریں گے یہ دیکھیں بلکل جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں ایسے ہی کوفتہ کباب ہیں تو ظاہر ہے کوفتوں کی شیپ میں ہی بنیں گے دیکھیں یہ ایک بن گیا ہے ایسے ہی تمام ون بائی ون ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت جلدی بہت احسان سے مزے مزے سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ کا تو جناب کیا ہی کہنا کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں جی تو یہ دیکھیں تمام میرے کوفتہ کباب ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیے اب اس کو فرائی کرتے ہیں انڈے کو یہاں پہ ہم نے پھینٹ لیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے انڈے کو پھینٹ لیا ہے اب کیا کریں گے کہ پہلے کباب لیں گے اس کو انڈے میں ٹپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بریڈکرم میں رول کر لیں گے ڈرائی ہینڈ سے کیجئے گا ویٹ ہینڈ سے مت کیجئے گا ورنہ وہ ہاتھ میسی سے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے اس کو ہم نے رول کر لیا ہے سارا کرمز جو ہے اس کے اوپر لگ گیا ہے تمام کباب ہم پہلے ایسے ہی ریڈی کر لیں گے یعنی انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر کرمز اس کے اوپر کوٹ کر دیں گے اس طرح فرائی جلدی ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک ایک کرو گے اور اس کو ڈالو گے اچھے چولے کے اوپر اب اس میں ڈالیں گے ہم آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل اتنا ڈالیں گے کہ آسانی سے تمام ہمارے گفتہ کباب فرائی ہو جائیں آئل گرم ہو جائے تو پھر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت احتیاط سے ڈالیں تیل جو ہے وہ اچھل کر آپ کے ہاتھوں پہ آپ کے کپڑوں پہ نہ گر جائیں میڈیم فلیم اس کے لئے نیچے آن کی ہے میڈیم فلیم پہ ہی اس کو فرائی کریں گے تھوڑی دیر کے لئے بلکل اس کو نہیں چھیڑنا اپنے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ پلٹ دیں تو دیکھیں تقریبا ایک منٹ ہو گیا تھا اور میں نے اس کو نہیں چھیڑا تھا اور اب ہم تمام کو پلٹ دیتے ہیں اور اب اسی طرح تھوڑی دیر بعد اس کو پلٹیں گے اور جب تک اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو اسی طرح پلٹیں گے اور گولڈن کلر آ جائے گا اوپر سے یہ کرسپی کرسپی ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں آہستہ اس سے اس کے اوپر کلر آتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے کفتا کباب بہت زبردست دیکھے سے فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے آپ نے ایسے اس کو فرائی کرنا کیونکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا کفتا کباب بہت زبردست قسم کے دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں ایکول ہر طرف سے یہ اچھے سے گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پلٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے اسی اتنی کرنچی سی آواز آئی ہے اور بہت زبردست یعنی اوپر سے بہت کرنچی اور اندر سے بہت سوفٹ ابھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں یہ کیسے بنے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کفتا کباب اٹھائیں گے اور اس کو کیچپ کے ساتھ ڈپ کر کے اور انجوائے کریں گے ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ کیسے لگی آپ کو آج ہی ریسیپی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیات آپ فرمائے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سم آمین نیکس و جو تک کیلئے دعایٰ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ